اور عوام کیا حل چال تو آج جی چیز میں میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جو میں نے بھی ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا تھا تو ایکسپیرینس کے چیز کا میں ریسنٹلی کیا تھا دو مائل کی رن کے اوپر دو مائل کے لئے میں بھاگنے کیا تھا تو میں پہلے بھی دو مائل کے لئے بھاگنے جاتا تھا لیکن اس میں ہوتا کیا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں دیکھیں پہلے چار مہینے چھ مہینے سے پہلے سے تیاری کرتا تھا بھاگنے کے لئے دو مائل کے رن کے لئے پھر کیا ہوتا تھا جب میں دو مائل کی جگہ کی رن کی جگہ پہ پہ پہنچتا تھا پھر میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھتا تھا جو میرے سے زیادہ آپ بولو ہیلتھی تھے یا بولو آپ کے ان کی شکل سے دیکھتا تھا کہ وہ میراتھون بھاگتے ہیں اور یہ اور میں کمپیٹیشن کو دیکھ کر میں جو آپ بولو گھبرا جاتا تھا یا بس ڈی موٹیویٹ ہو جاتا تھا کہ میں کیسے یہ دو مائل کا رن پورا کروں گا جبکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی شکلوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنے بھاگ سکتے ہیں وہ پورا کر لیں گے اور اٹومیٹکلی کیا ہوتا تھا میرا مائنسٹ یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے سے تو کمپلیٹ ہوگا نہیں ختم تو چار مہینے کی تیاری کر کے بھاگنے جاتا تھا پھر کیا ہوتا تھا جو دو مائل ہیں وہ پورے تو کر لیتا تھا لیکن ہوتا کیا تھا اس کے بعد کہ جسم میں پہلی چیز تو بہت برا درد اگلی چیز بہت برے وقت میں دو مائل کمپلیٹ کرتا تھا اور پھر برا فیل کرتے رہنا بعد میں کہ شاید تھوڑا بھاگ لیا ہوتے شاید تھوڑا اور اچھا ٹائم لیمٹ کر لیا ہوتے یہ کوئی بات لیکن ریسنٹلی میں دو مائل کے رن کے لے گیا اس میں ہوا کیا میں نے خالی ایک مہینے کے تیاری کی تھی ایک مہینہ پہلے میں بھاگ رہا تھا بار ایک مائل بھاگ لیا زیرو پوائنٹ فائف مائل بھاگ لیا بس بھاگتا تھا ایک مہینے کے لیے بس بعد میں میں جب رن کے لیے گیا وہاں پر اراؤنڈ 150 لوگ تھے 150 لوگ تھے اور ان کو بھی دیکھ کر میرے دماغ میں ہلکا پھلکا خیال آیا کہ لائک یہاں پر تو ایسے لوگ دکھ رہے ہیں جو بھاگ سکیں گے میرے سے بہت تیز بھاگ سکیں گے اور لائک میرے کو پیچھے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو گیا لیکن پھر میں نے سوچا میں نے ایک چیز کے بارے میں سنا تھا میں نے سوچا کہ دیکھیں جب میں اپنے پہلے رنز کے لیے جاتا تھا دو مائل کے تو اس میں ہوتا کیا تھا اس میں میں پیچھے دیکھتا رہتا تھا پیچھے میں نے کتنوں کو چھوڑ دیا پیچھے کتنوں کو چھوڑ دیا میں آگے نہیں دیکھتا تھا کہ آگے کتنے رہے جن کو مجھے پیچھے چھوڑنا ہے لیکن اس بار میں نے کیا کیا اس بار میں آپ کو بتاتا اس بار میں نے خالی ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگ پیچھے ہیں ختم اور میں بھاگتا گیا اور الحمدللہ میں ٹینٹھ پوزیشن پہ آیا ایک سو پچاس لوگوں میں سے جس پہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن this was the truth اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک بار خالی میں نے پیچھے دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کتنا آگے آ چکا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں دیکھا کہ پیچھے میں نے کتنوں کو چھوڑ دیا اور کیا اور کیا بس یہ چیز کے لیے دیکھا کہ میں کتنا آگے آگے ہوں رن میں بھاگنے میں اور میں بھاگتا گیا بھاگتا گیا بھاگتا گیا اور ٹین پوزیشن پہ آیا جس سے مجھے خود بھی یقین نہیں ہوا تو یہ میرا بتانے کہ آپ کو مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ جب بھی اپنے پاسٹ میں دیکھنا چاہتے آپ بس پاسٹ میں دیکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ زندگی میں کتنا امپروف کر چکے یہ مجھ سوچیں کہ آپ نے پیچھے کس کو چھوڑ دیا یا غلط باتیں مجھ سوچیں پاسٹ کو لے کر پاسٹ میں جب بھی آپ دیکھنا چاہتے یہ دیکھیں کہ آپ پاسٹ سے کتنا آگے نکل آئے کتنا مووون کر لیا اور کتنا اپنے زندگی میں امپروف کر لیا اس طریقے سے زندگی میں کوئی بھی مشکل ہوگی بھاگنا دوڑنا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ اس سے آسانی سے نکل جائیں گے کیونکہ آپ اپنے پاسٹ سے لیسن لے رہے ہوں گے انسٹیٹ یہ سوچنے کے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا میں کاش وہ کر لیتا وہ کر لیتا وہ کر لیتا ایسے نہیں پاسٹ کو جب بھی دیکھنا پاسٹ سے اپنے لیسن لے اور ایسے آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور امپروف کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو 300 سبسکرائبرز تک لے کے جاتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم